سڑی انتر بھاگ دو مدن موہن ترن کے دوارہ لکھت ایبم انہی کے دوارہ پٹھت جنگل جندہ ہے سے اس ککش میں ہم پہلے بھی نہ جانے کتنی بار ملے ہیں جٹل سے جٹل سمسیاؤں اور چنوٹیوں پر ہم نے اعتحاسک نرنے لیا ہیں پرنٹو اتنا انشچے اور اتنی بھرانتی کبھی نہیں رہی ہمارے سامنے دیویندر کی پرشاسنک بیوستہ کے آپ جیسے یوگتم ایبم پرہاوشالی لوگوں کے چہروں پر چنتہ کی اتنی گہری لکیریں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی میں نے کبھی کبھی نگن مکھیاں بھی شیروں کی چنتہ کا سب سے بڑا کارن بن کرتی ہیں مکھیاں جس نے اتنے سکشم اور پرہاوشالی پرشاسن کی نیندیں اڑھا رکھی ہیں انہیں مکھیاں کہتے ہیں یا آپ وہ اس سے ادھک نسندے اور کچھ نہیں ہیں صرف وہ بینا بھن بھنائے اندھیرے میں آتے ہیں کیا مطلب اتحاس جانتا ہے ہم نے اب تک نہ جانے کتنی ایسی شطر سیناؤں کے ان ماد بھرے ساغنوں کو صدا کے لیے مت ڈالا ہے جنہوں نے ہماری سیماؤں کا اتک کرمن کرنے کا دستہ ہس کیا لیکن انہوں نے ہم سے کھل کر لوہا لیا پرنتو یہ تو پریت چھایاوں کی کچھ ایسٹا کچھ ایسٹا ہے وہ رات کے گہرے اندھیروں میں آتے ہیں اور سب سے کمجور کو اپنا شکار بناتے ہیں اسٹریوں کا پھرن کر ان سے براتکار کرتے ہیں موڑھے بچوں کو نرممتہ سے مار ڈالتے ہیں اور کسی رہش میں اندھیرے میں گائب ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی شریر نہیں جو کھلی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے اور یدی دکھائی دیتے ہیں تو ان کے وہ ککرم جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا تم کہہ رہے ہوں گوچر مہندر کے گوپتچر بیواغ کا مہا دھی پتی اس پرکار اپنی اسمرتتہ بیکت کر رہا ہے کیا شونی کی بھی آہت سن لینے والے تمہارے کانوں میں میل جم گئی ہے کیا چھایا کی بھی چھایا کے سارے بھیدوں کا ریشہ ریشہ پڑھ لینے والی سہس راکش کے نام سے برہمانڈوکیات گوپتچر اندر کی گوپتچر بیوستہ کی آنکھوں کی جوتی اتنی دھومل ہو گئی ہے کہ وہ معمولی تسکروں کی بھی گتب دھی کی ٹوہ لینے میں بگنے جھاکنے لگئی ہے یا اندر کے سمرتھ ادھکاریوں کی سنگوشتی ہے یا اپنی سیماؤں اور اسمرتتہوں کا رونا رونے والے سادھارن لوگوں کی بیٹھ کر برتر جرور کسی انی لوگ کا واسی ہوگا جسے ہم نہیں جانتے برتر 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 جتھر دیکھو ادھر کے وال برتر اور برتر یہ سنگوشتی ہم نے برتر کے نام چاپ کے لئے تو نہیں بلائی کھما کریں دیو راج یدی ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ برتر کہاں ہے کون ہے تو اس سنگوشتی کی کبھی آوشکتہ ہی نہیں ہوتی ہم اب تک نہ جانے کب اپنا ویجیوتسو منا چکے ہوتے برتر کا پرفنچ ہمارے لئے سربتہ ایک نیا انبھو ہے جس نے ہماری شتر کی ونیشیلتہ کا موگ درشک بنا کر چھوڑ دیا ہے کہیں یہ پرترپکش کی کوئی سنیوجت یوجنا تو نہیں کیا اندر کا بھی کوئی پرترپکش ہوتا ہے جرور ہر اندر کا کوئی نہ کوئی پرترپکش ہوتا ہی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھ پدست لوگوں کو اپنی مہتوہ کانکشاؤں کے مارگ کا عبرودھک مانتے ہیں اور اپنی مہتوہ کانکشاؤں کو ساکار کرنے کے لئے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس کا ادھک ویاپک روپ وہاں دکھائی پڑتا ہے جہاں بے اپنے ادھکار کشتر کی سیما بڑھانے کے لئے پوری شاشن ستہ کے وردھ سڑی اندر رچ کر اسے ہر قیمت پر اکھاڑ پھینکنے کا پریاس کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ہو بیاپک ہنسہ ہتیا دھارم ادھارم کسی بھی قیمت پر لیکن وہ سامنے کیوں نہیں آتا لیکن وہ چھپائی ہو ایسا ہم کیسے کہ سکتے ہیں اسے کسی نے دیکھا تو نہیں ہو سکتا ہے ہمارے دامن میں ہی چھپا بیٹھا ہو اور ہم اسے دور دور ڈھونڈ رہے ہوں ہو سکتا ہے وہ کسی انی لوگ کا واسی ہو مہتوہ کانکشانوں اور دڑا کانکشانوں کے نواز اور ابھی وقتی کے سنشترستان تو نہیں ہوتے اوہ وچترستتی ہے ہمارے جن جیون میں برتر کے اتنے لوگ سمملت ہو گئے ہیں کہ آج اپنے اور پڑائیوں کے بیچ انتر کرنا سرل نہیں رہ گیا ہے کیا بھی جنان دولن پھیلانا چاہتے ہیں بے اپنی وناشکاری یوجنہوں کو ایک بھاب ناتمک وچار دھارہ کا روپ دینا چاہتے ہیں بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے اپنی پوری یوجنہ کو اسی روپ میں بہت سابدھانی سے بنا ہے وہ وچار دھارہ کیا ہے اس کا پچار تنتر بہت سابدھانی کے ساتھ ہم لوگوں میں یہ پچار کر رہا ہے کہ ہم دیوتاؤں کو چھوڑ کر انہے وچار دھارہ کے لوگوں کی سکتہ کو صدا کے لئے سماپت کر کیول اپنا ہی ورچس و ستاپت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ایک بشیس آبادی کے لوگوں کے من میں یہ بات گہرائی کے ساتھ بٹھا دینا چاہتے ہیں کہ ان کی سکتہ خطرے میں ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے انہیں اپنی جان تک دینے کو تیار رہنا چاہیے کیا لوگ اس متھیا باتوں میں وشواس کر رہے ہیں اپنی ستا کو سنکٹ میں کون ڈالنا چاہے گا لوگوں پر اس وچار دھارہ کا بیاپک پروہ پڑھ رہا ہے اس تھی تھی اتنی گمبیر ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے بیچ اب مرن کامی دل تیار ہو رہے ہیں جو اپنی تتاکت بیچار دھارہ اور اپنے استتو کی رکشہ کے لئے اپنی جان تک دینے کو سطح تیار رہتے ہیں دوسروں کی جان لینا تو ان کے لئے بہت سادھارن بات ہے یعنی یہ ہمارا بشے نہیں ہے یا نگر یا ناغر بی بھاگ کے نیانترن کا بشے ہے سچ ہے اوپر سے دیکھنے میں یہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے جیسے اسے مہا بلی دیکھ رہے ہیں پرنتو یہ ایک چھد مکنتو منو و اگیانک اتھل پتھل پیدا کرنے والا اسادھارن یدھ ہے ایک اور ہمارے بھی تر ایک دوسرے کے پرتی عوشتواز کے بیچ بو رہا ہے اور دوسری اور یہ جن جیبن میں اسرکشہ تتھا پرشاسن کی کشمتہ کے پرتی عوشتواز اتفن نکر رہا ہے اس طرح کے پرشاسن کو ڈمہ ڈول کر کلائی سے گردن کی اور بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لئے بھی بے اپنی نہیں ہمارا ہی گلہ گھونٹنے کو ہماری ہی ہتھیلی کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں اور ہاں مہا بلی اس لڑائی کی ایک سکشمتہ یہ بھی ہے کہ یہ لڑائی ہماری ہی بھومی پر ہوگی ارتھات جو بھی کشتی ہوگی ہماری ہوگی ان کی اور تو لڑنے والے سینک بھی ہمارے ہی ہوں گے ہمارا ہی انکھا کر اور جل پی کر وہ ہمارا کھون بھائیں گے ہماری سمپتی جلائیں گے اور ہماری ہر پراجے پر اتصو منائیں گے اور یہ سب کچھ اتنے آقسمک روپ سے کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے پھر رہ جاتے ہیں اندر کے گپتچر ویبھاگ کے مہاں دھپتی کے موہ سے ایسی باتیں شعبہ نہیں دیتی اگر کہیں تو میں ایک اپائے بتاؤں بولو یدی گوچر ان کے پیچھے ددھیجی کو لگا دے تو لاب ہو سکتا ہے کہو پرجر کیا بات ہے اس اسطحان پر تمہارا اسمیں آنا کسی اسا کسی سادھارن کارن سے تو نہیں ہو سکتا ایک بشیس دودھ کوئی اتینٹ گوپنی سوچنا لے کر آیا ہے وہ اسریمان سے ابھی ملنے کی انمتی چاہتا ہے اسے انتہ ککش میں اپستت رہنے کو کہو جی اسریمان کرپی آپ پتیکشہ کریں ایشہ ساید ہی کبھی ہوا ہے جب دیویندر کو اس پرکار منترانا گرہ کی سنگوشتری کے بیچ میں کو بیچ میں چھوڑ کر جانا پڑا ہو پچھلے بیس ورشوں میں مجھے بھی یاد نہیں آتا کہ ایسا کبھی ہوا ہے اور کہیں یہ دودھ بھی انہی میں سے ایک ہوا تو سمبھوتہ یہ دیولوک کے اتحاس کی سب سے گمبیر گھٹنا ہے کیا ہوا کیا ہوا دیویندر دیولوک کے سبھاگار کے ایک بھاگ کو کچھ اجیات لوگوں دوارہ دھست کر دیا گیا ہے کینٹو وہاں تو ابھی ایک مہتو پورن سنگوشتی چل رہی تھی جس میں دیولوک کے ادھکتم مہا پران پستت تھے دنڈک نے وہاں اپنے سرشتتم رکشا کرمیوں کو نیوکت گیا تھا تو ہمارے سرشتتم رکشا کرمیوں کا ستر یہاں تک پہنچ گیا کہ ہماری رکشا بیوستہ پر نربھر ہمارے مہا دھیپتی تک اسرشت ہو گئے ہیں کیا یہاں بھی سویم ہماری سرشتہ سنشت ہے اس اگھٹنی یہ گھٹنا کے دوارہ انہوں نے یہ سندیش بھیجا ہے کہ سربسادھارن جنتو کیا کوئی بھی سرشت نہیں ہے یہاں یہ ستھتیا صحیح ہے آپ کے لئے چاہے جو بھی ہو ددھیچی کو اس گھٹنا سے بیوستہ کے برد نیا مسالہ ہاتھ لگے گا ددھیچی وہ ہڈیوں کے دھیر سا یوک اس سنکٹ کی گمبیر گھڑی میں وہ کس یا کس نگنی کی چرچہ لے بیٹھے تم ددھیچی سادھارن نام نہیں رہ گیا ہے وہ ہمارے سندیحاس پر لوگوں کی سوچی میں ہے اس کے بھاشن پرساسن کے برد جنتا کی بھابناوں کو بھلکانے والے ہوتے ہیں اس کے بھاشنوں سے جنتا میں دیبند بیرودھی بھابنایں بھڑک رہی ہیں ہماری اس پر پوری درشتی ہے کہیں اس گھٹنا میں اس کا ہاتھ تو نہیں اسمبھو وہ ایک مہان دیش بھکت ہے میں نے اس کے بھاشن سنے ہیں میں نے لوگوں کے برد اس پرکار کا اوشتواس اپنے لوگوں کے برد اس پرکار کا اوشتواس پھیلانا خطرناک ہے یہ سمی ددھیچی آدھی کی چرچہ کا نہیں یہ راستر کے لیے وکٹ سنکٹ کی گھڑی ہے ہم اپنے شطروں کو پہچاننے میں جرہ بھی بلم نہیں کر سکتے مہا بھلی سیماؤں کو جیسے کپاٹ بدھ کر دیں ناغر اپنی آنترک بوستہ کی ساری کڑیاں کس ڈالیں اور گوچر یہ سربتہ سرکچت کریں کہ ہماری آنکھوں سے کچھ بھی میں آتا ہو وہ ہمارا شطر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس پر کڑی درشتی رکھی جائے اور سمی رہتے اس پر کاروائی کی جائے ہمارا اب سب سے پہلا کرتب ہے پرشاسن میں جنتہ کا بشواث بھنگ نہ ہو دینا سربت سرکشا کو سنشت کرنا ہماری دھور دیوام کٹل شطر نے اپنے پرویش کے لیے ہمارے اپنے سرکشت اسطان میں کوئی بڑا سا پرنت ودرش چدر کر لیا ہے وہ ہم سے ادھک دور نہیں یدی اس نے ہماری جنتہ کو رکھا کا سندیش دیا ہے تو ہمیں بھی اس کے سارے کھیلوں کے سماپن کی سوچنا بھیجنے میں اب جرہ بھی دیری نہیں کرنی چاہیے یہ سبھا اس وشیس نرنے کے ساتھ یہیں سماپت ہوتی ہے سبھی ادھکاری ایک بار پرتگیا بد ہو کر گھڑنا ستھل پر پہنچیں اور اپنی کاروائی شروع کریں مدن موہن ترو بھاگ دو